ویلکم لائف سلطانہ کیچن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہیلتی سوپ چکن کون سوپ بناوں گی اور اس کے اندر جو میں سبزیں استعمال کروں گی وہ بہت ہی ہیلتی ہوں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے اس کے لیے میں نے لیا ہے چکن کے بازو 400 گرام اور اس کو میں نے واش کر دیا تھا اور یہ بازو لینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو بونس ہوں گی اس کی یخنی بہت مزیدار بنے گی اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اس کا جو گوش ہوگا وہ بھی مل جائے گا جو ہم سوپ میں لاسٹ میں یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ سبزیاں لیے جس کے اندر ہے شملہ مرچ یہ میں نے لیا ہے ہاف پیالی ایک پیالی میں نے لیا ہے گاجر ایک پیالی میں نے لیا ہے بن گو بی اسی کے ساتھ ہی دو میں نے ہری پیاز نہیں ہے جس کا وائٹ پارٹ میں نے الگ کر لیا ہے اور ہاف پیالی میں نے لیا ہے کون اور ایک میں نے پتیلی لیے جس کے اندر میں سوپ تیار کروں گی اس کے اندر میں نے ڈالا ہے دو ٹیپیڈ سپون آئل آئل گرم ہونے کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چگن کے بازو اور آئل گرم کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ نیچے چھپکیں گے نہیں بازو اور اس کو میں اس طرح سے کرتے ہوئے بہت اچھا کلر آنے تک سیکھوں گی اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت سا اس کے اوپر جب کلر آ جائے گا تو اس کے اندر میں ڈالوں گی لسن ادرک لسن میں نے لیا ہے چار سے پانچ جوے اور ادرک کا میں نے لیا ہے دو انچ کا پیس اور گرین پیاس کا میں نے یہ وائٹ پارٹ لے لیا ہے جس پہ میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی دو لیٹر پانی بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار ہماری یہ یخنی بن کے تیار ہوگی اور جو میں نے چکن کو فرائی کیا ہے اوائل میں اس سے یہ ہوگا کہ اس میں سمیل نہیں آئے گی چکن کی اور اب میں اس کو کر دوں گی کور اور کور کرنے کے بعد ملوں گے آپ سے 20 سے 25 منٹ کے بعد اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور لاسٹک ویڈیو کو دیکھئے گا یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہی ہماری یخنی 25 منٹ میں تیار ہو چکی ہے اس کو مزید بہت ہی زبردست فلیور دینے کے لیے میں ون ٹی سپون کے آس پاس اس میں لیمن جوز ڈال رہی ہوں اور اس کے اوپر جو جھاگا ہے وہ میں نے ہٹا دیا تھا ہماری بہت ہی زبردست یہ یخنی بن کے تیار ہو چکی ہے اس کے اندر سے اب میں یہ چکن اور پیاز لسل اترک نکال لوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے اور بہت اچھی طریقے سے یہ چکن گل گئی ہوگی اور اس کی جو مونز کا یخنی تیار کی ہے میں نے وہ بہت ہی ہیلتی ہوگی اور کتنی کلیر ہماری یہ یخنی تیار ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یخنی میں نمک نمک میں ہافٹی سپون یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اسی کے ساتھ ہی اس میں اڈال رہی ہوں شملہ مرچ اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں کان ڈالوں گی جو میں نے بوائل کر لیے تھے ایک کان میں نے لیا تھا اور اس کو بوائل کر کے میں نے ہاف یوز کیا ہے اسی کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں بن گو بھی اور اس کو بھی میں نے کٹنگ کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی میں نے گاجر لیے ایک پیاری اس کو بھی میں نے کٹنگ کر لیا ہے چھوٹی چھوٹے پیسز کی طرح اور یہ اس طرح سے کٹنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ ہر بائٹ میں بہت ہی مزیدار کرنچی فریور آئے گا اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا سے اس کے خوشبو بہت ہی اچھی آئے گی اور اس کا فریور بھی بہت ہی مزیدار آئے گا اور جب تک اس کے اندر دو سے تین اچھی طریقے سے بوائل نہیں آجاتے تب تک ہم کر لیتے ہیں اپنا نیکس سٹیپ اور آپ کا نیکس سٹیپ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر اور سبسکرائب کرنا مطبہ بھولئے گا اور میں کرتی ہوں نیکس سٹیپ میں چکن کی جو میں نے نکال لیتے ہیں بازو اس کے اندر سے میں اس طرح سے اس سارے گوشت کو نکال لوں گی اور گرم گرم میں یہ بہت آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے اور اس طرح سے یہ ہڈیو کو میں الگ کر دوں گی اور یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو ٹیپل سپون سویا ساس اور دو ٹیپل سپون ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں چیلی ساس اور اسی کے ساتھ ہی میں نے یہ فریش کٹی ہیں ابھی کالی مرچے یہ میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اور اس کو کر لیتی ہوں میں مکس بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے یخنی کی بھی اور اب جب میں نے یہ ڈال دیا ہے سویا ساس وغیرہ تو ان ساری سبزیوں کی ساتھ سویا ساس کی بھی بہت زبردست خوشبو آئی ہے اسی کے ساتھ ہی میں نے یہ گرین پیاس کا جو گرین پارٹ میں نے کٹنگ کیا تھا وہ ڈال دیا اس کو زیادہ کک نہیں کرنا ہے اب میں اس میں نمک چیک کر لیتی ہوں اور نمک مجھے تھوڑا سا کم لگائے تو میں اس میں ون تھرڈ ٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ کو اس سٹیج پہ اس نمک اور سویا ساس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اب میں نے لیا یہ ایک ادھر تندہ انڈے کو میں نے پھیٹ لیا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دو ٹی بیلے سپون پانی اور پانی کے ساتھ اس کو پھر میں پھیٹوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو ڈال کر مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ تک کپ کرنا ہے اس طرح سے کپ کرنے سے یہ ہوگا کہ انڈے کا جو کچھا پن ہوتا ہے اور اس کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سوپ ہمارا بہت ہی بہترین تیار ہوگا اور یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے جب اوبار آ چکا تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چکن کو اور جو میں نے الگ کی تھی ریشی شکل دیا تھا اس کو اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کون فلور دو ٹیبل سپون اور دو سے تین ٹیبل سپون اس میں پانی ڈالا ہے اس کا میں بہت اچھا سا لیکوٹ تیار کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں ڈال دوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اس طرح سے اس کو مکس کروں گی اور یہ دیکھیں ابھی آپ کو یہ تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہے تو یہ جب کک ہوگا اور بہت اچھی طریقے سے اس کے اندر بوائل آئیں گے تو یہ گاڑا ہو جائے گا اور آپ کو جتنا گاڑا اس کو رکھنا ہے آپ اتنا ہی کون فلور یوز کیجئے گا کون فلور کو میں نے دو سے تین بوائل آنے تک کک کرنا ہے تاکہ اس میں کچھا پننا رہے اور اچھی طریقے سے ہمارا سوپ کک ہو جائے اور بہت ہی سوپ تیار ہوا ہے واؤ یہ دیکھیں کس قدر مزیدار ہماری یہ سوپ کی لکھ ہے اور ذائقے میں بھی یہ بہت ہی پرفیکٹ ہے تو آپ اس کو ضرور بنایئے گا اور اس کے اندر جو میں نے کٹنگ کیے سبزیوں کی وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سوپس میں کٹنگ کیے تو وہ بھی بہت اچھی لگے گی ہر بائٹ میں تو اس کو لازمی بنا کر مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی دعاوں میں آمیر کو مجھے اور میرے ملک پاکستان کو یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملوں گی ایک اور بہت ہی اچھی سی اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ